بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیلڈی ٹیسٹی ڈلیشیس فود آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی کچھ چکن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت جلدی بننے والا سالن ہے کامنگ دیڈینٹس میں بنے گا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں پہلی آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ مزی مزی کی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو چکن ہے اسے ایک بڑے بول میں ٹرانسر کریں گے وان ٹی سپون ادرک اور وان ٹی سپون لسان ہے یہ اٹ کر دیں ٹو ٹی سپون کالی میرچ وان ٹی سپون سکا دھنیا نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ وان ٹی سپون کٹی لال میرچ ہاف ٹی سپون حلدی ایک کپ دہی اٹ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے یہ سب اچھی طرح سے مکس ہو گیا تو اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ہاف کپ ویل ایٹ کریں گے وان ٹی سپون زیرا تین ٹوماتر کٹنگ کیے ہوئے یہ اٹ کر دیں اور دو سے تین منٹ کے لیے اسے کک کر لیتے ہیں مرینیٹڈ چکن ایٹ کر دیں گے اب اسے کور کر دیتے ہیں اور میڈیم لو فلیم پر پانی ڈرائی ہونے تک کک کر لیتے ہیں دہی کا پانی ڈرائی ہوگا اور اسی میں یہ کک ہوگا دہی کا پانی ڈرائی ہو چکے ہیں ہم اٹ کریں گے ہاف تی سپون گرم مسالہ کٹی ہوئی ہری مرچ ایک بڑی ہری مرچ تھی وہ میں نے کٹنگ کر کے اس میں اٹ کی ہے آپ کو جتنی پسند ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ زیادہ لے سکتے ہیں آئل بھی سپریٹ ہو گیا دو سے تین منٹ تک اسے فرائے کرتے ہیں اور پھر ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اچھا سا فرائے ہو گیا تو چلیں ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں جھٹ پٹ کڑائی بن کے ریڈی ہو گئی ہے ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ